ہیلو فرنڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں زیرہ پلاو جسے ہم کیومن رائس بھی کہتے ہیں یہ ریسپی انتہائی آسان اور بہت مزیدار بنتی ہے جو بگنرز ہیں اسپیشلی ان کے لیے یہ بہت ایزی ہے فالو کرنا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی گی سب سے پہلے ہم نے چاون لینا ہے ایک کلو اسے ہم نے دھو کر تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے اب ہم چاول پکانا سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم ایک کوکنگ پوٹ میں آدھا کپ تیل گرم کریں گے اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے بڑی لائچی تین سے چار ادد ثابت کالی مرچ ایک چائے کا چمچ اس کے بعد چھوٹی لائچی تقریباً چار سے پانچ ادد لاؤنگ ہم لیں گے چھے سے سات دانے اس کے بعد ہم لیں گے سیاہ زیرا بلیک کیومن سیڈز آدھا کھانے کا چمچ اور سفید زیرا ہم نے زیادہ لینا ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچ سات میں ہم تیز پتہ یعنی کے بے لیوز دو ادھر یہ تمام کھڑے گرم مسالے ہم تیز گرم تیل میں ڈال دیں گے اس کو ہلکا سا بھونیں گے جب یہ تمام چیزیں بھون جائیں تو ہم نے پیاس ڈالنی ہے دو درمیانے سائز کی چوپ ہوئی بھی کو ہم نے براؤن کرنا ہے پھر ہم گھی ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ اور ہم پیاس کو اچھے سے براؤن کریں گے اب ہم نے ڈالنا ہے دو سے تین کھانے کے چمچ نمک پھٹی ہوئی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ اب ہم ڈالیں گے چکن سٹاک اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے چاولوں کا اس سے آپ پلاو کو سادہ بھی کھا سکتے ہیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں اب ہم پانی ڈالیں گے تقریباً چار کپس کیونکہ ایک کلو چاول ہم نے لیا ہے ساتھ ہی ہم جو ہمارا بھیگا ہوا چاول ہے وہ ہم ڈالیں گے اس کے بعد اس کو مکس کریں گے اور تیز آنچ پر پانی بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم اس کو ڈھککن سے ڈھک دیں گے تاکہ ہمارا پانی جو ہے وہ چاول کا وہ اچھے سے بوائل ہو جائے جب پانی بوائل ہو جائے گا تو ہم نے چاول کو درمیانی آنچ پر پکانا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ نہ رہ جائیں جب آدھا چاول پک جائے تو ہم نے آنچ بلکل ہلکی کر دینی ہے اور بلکل ڈم پہ اس کو رکھنا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ واپس ڈھککن بن کر دیں گے اور اس کے بعد چھوہ دیں گے پھر ہم نے چولہ بن کر دینا ہے اور بہت احتیاط سے چاول چلانا ہے تاکہ وہ ٹھوٹنا جائے اور اس کو گرم گرم سرف کرنا ہے یہ دیکھیں مزے دار زیرہ پلاو آپ کا تیار ہے اس کو سلاد اور رائطے کے ساتھ سرف کریں بچوں اور بڑوں سب کے لیے یہ بہت پسندی در ڈش ہوتی ہے اور بہت آسان اور کم وقت میں بن جاتی ہے تینک یو فور وچنگ میرے ویڈیوز میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو فوراں جا کے سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال لگے گا آپ سے نیکس ویڈیو میں ملکات ہوتی موسیقی